نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا پرتاثیر عمل بتا رہا ہوں یہ عمل آپ کے گھر سے جگڑے فساد نائتفاقی کو ختم کر دے گا میاں بیوی میں لڑائی ہے جگڑے ہیں اور خامد باہر سے آتا ہے تو لڑتا ہے بیوی لڑتی ہے بچے لڑتے ہیں خاندان برادری آپس میں نائتفاقی ہے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن سارے بنے ہوئے ہیں کاروبار کی جگہ آفس میں نائتفاقی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں ایک دن یہ عمل کریں اور اللہ اس کی برکت سے نائتفاقی دور کر دے گا جگڑے ختم کر دے گا فساد ختم کر دے گا میں نے ایک خاندان میرے پاس آیا کہ ہم میاں بیوی میں جوڑ ہوتا ہی نہیں ہے بس لڑتے ہی رہتے ہیں تو آپ ایسا کوئی عمل بتائیں کہ ہمارے گھر بھی کبھی سکون ہو جائے بس خاند کبھی ٹھیک ہوتا ہے تو بیوی لڑ پڑتی ہے بیوی کبھی ٹھیک ہوتی ہے تو خاند باہر سے آکے لڑنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ دور ٹھیک رہتے ہیں اور آپس میں قریب ہوتے ہیں تو کسی بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے میں نے کہا آپ نے یہ عمل اختیار کرنا ہے آپ اس عمل کو اختیار کریں اور پھر آپ یہ سورہ ہے جمعہ آپ نے یہ سات بار پڑھنی ہے اور سات بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں اور سارا گھر پیئے خود نہ پڑھ سکیں کسی سے پڑھوالیں آپ اس عمل کو کر لیں سات بار بیٹھ کر پڑھ لیں اور گھر میں نخوست ختم بے برکتی ختم لڑائی جگڑے ختم اگر بہت زیادہ کہیں آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ دماغ بند ہو جاتے ہیں گھر داخل ہو کے اور غصہ آتا ہے آپ یہ چھڑکاؤ کر کے دیکھیں کیسے پیار ہو جائے گا ایسے گھر میں جوڑ ہوگا محبت ہوگی پھر اپنا معمول رکھیں کچھ عرصہ جمعہ کے دن یہی سورہ جمعہ ایک بار پڑھ کے پانی سب کو پلا لیا کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اتنا جوڑ دے گا اتنا پیار آپس میں دے گا کہ آپ کا گھر پیار محبت کا گہوارہ بن جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے تو اس لیے میاں ہو یا بیوی ہو آپس میں شیر و شکر بچوں کے ساتھ پیار محبت کا ماحول اور یہ سورہ جمعہ کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں میں آپ کو اس کی خاص اجازت دیتا ہوں آپ کے گھر میں انشاءاللہ والعزیز اس کی برکت سے جوڑ آئے گا محبت آئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين